کہانی کی شروعات ساؤت ایفریقہ کے جنگلوں کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پر کی کچھ لوگ جانبروں کو پکڑ کر ان کی تذکری کیا کرتے تھے یہاں پر آج ان کا بوس کہتا ہے کہ کچھ امریکنز آنے والے ہیں اسی لیے ساتھ نمبر کی شیڑنی کو جلدی سے تیار کرو دراصل یہ لوگ شیڑوں کے سر کا ویپار کیا کرتے تھے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پیسہ دے گا شیڑوں کے سر کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں کہ انہوں نے اس کا سکار کیا ہے اور اپنی عزت بڑھاتے ہیں اب یہاں پر ان کا بوس ایک آدمی کو ایک شیڑنی کو مارنے کا اوڈر دیتا ہے اب جیسے ہی وہ آدمی اسے شوٹ کرتا ہے تو گولی شیڑنی کی آنکھ میں لگ جاتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن اس آدمی کو لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہے لیکن جیسے ہی لوگ اسے باہر نکالنے کے لیے پنجرے کے اندر جاتے ہیں تب یہ شیڑنی جگ جاتی ہے اور ان پر اٹیک کر دیتی ہے وہ یہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سبھی کو مار دیتی ہے اب اس کے بعد کہانی کچھ مہینے بعد کی دکھائی جاتی ہے اب یہاں پر شکاری ہو گا ایک گروپ جو کی گیر قانونی طریقے سے جانبرو کا شکار کیا کرتے تھے دراصل یہ لوگ جانبرو کے بوڑی پارٹس کو الگ الگ کر کے ان کا بیجنس کیا کرتے تھے جیسے کی ہاتھی کے دانت شیر کی خال اور بھی بہت کچھ ان کے لیڈر کا نام زلام ہوتا ہے جو کی شکاریوں کے اس گروپ کو چلاتا ہے انہوں نے یہاں پر ایلیسیا ملسن نام کی ایک لڑکی کو کلٹنیپ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس لیے اس لیے اس لڑکی کو بچانے کے لیے یہاں پر ایک ٹیم کو بھیجا جاتا ہے جس میں کی کچھ کرائی کے امریکن سولجرز تھے اور سولجر گروپ کی لیڈر کا نام ہے سیمین تھا یہ سبھی لوگ اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہاں پر ان کے ہیلپ پاتا نام کا ایک آدمی کر رہا تھا کیونکہ پاتا ابھی پہلے اسی باگی سنگٹن کا حصہ ہوا کرتا تھا اب تھوڑی ہی دیر میں انہیں ایک میسیج ملتا ہے کہ ہم لوگ رات ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تمہیں ابھی کہ ابھی اپنا مشن پورا کرنا ہوگا اب اس جگہ پر دو روم ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ غلط روم میں بلاسٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پر ان سبھی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اس لڑکی کو چھڑانے کے لیے آیا ہے اب یہاں پر فائرنگ ہونے لگتی ہے اور بڑی مسکر کے ساتھ سیمنتہ اور دو لوگ اس روم کے اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایلیسیا کے ساتھ ساتھ اور بھی دو لڑکی آئے ہیں اب سیمنتہ ایلیسیا کو لے کر یہاں سے جانے لگتی ہے جس پر الائزا بولتا ہے کہ ہمیں ان دو لڑکیوں کو بھی یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے اب پہلے تو سیمنتہ منا کرتی ہے کیونکہ اسے صرف ایک لڑکی کو لے جانے کے پیسے ملے تھے لیکن کچھ سوچنے کے بعد وہ مان جاتی ہے اب یہ سبھی لوگ ان سبھی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں اب زلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ ان پر فائرنگ بھی کر رہا تھا اس فائرنگ میں زلام کے کئی سارے ساتھی مارے جاتے ہیں اور سیمنتہ کے بھی سیمنتہ کے کرو کو لینے یہاں پر ایک ہیلیکوپٹر آتا ہے لیکن زلام اسے اپنی مسائل سے اڑا دیتا ہے خیرہ سیمنتہ کی ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے لیکن راستے میں اس کی گاڑی کا ڈائر خراب ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں جا سکتے تھے اور تب ہی زلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر سے دونوں طرف سے فائرنگ ہونے لگتی ہے اب سیمنتہ کے ٹیم کی گولیاں ختم ہونے والی تھی اسی لیے یہ لوگ ندی میں کوت کر اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہی ان کی ایک ساتھی ٹیجے کو گولی لگ جاتی ہے اب سیمنتہ اس سے چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ٹیجے کو پتا تھا کہ اب وہ نہیں بچنے والی اسی لیے وہ وہیں پر رکھ کر زلام کے ساتھیوں کو روکنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سیمنتہ اور اس کے باقی کے ساتھی ندی میں کوچ جاتے ہیں اور ٹیجے ماری جاتی ہے ندی کا بہاب کافی تیج تھا یہ لوگ کافی دور تک اس کے ساتھ بہنے کے بعد بڑی ہی مشکل سے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے ایک لڑکی آگے نہیں جاتی کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی تھی اور وہ کافی تھک بھی چکی تھی اسے آرام کی ضرورت تھی لیکن تب ہی پانی میں سے ایک بڑا سا مگرمچ نکلتا ہے اور اس لڑکی کو مار دیتا ہے اب یہ دیکھ کر یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور جلد سے جلد کہیں چھپنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ زلام اتنی آسانی سے ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا کافی دیر تک آگے چلنے کے بعد یہ لوگ ایک آؤٹ پوشٹ تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر پاتا انہیں بتاتا ہے کہ آج چاندنی رات ہے اور اگر ہم جلد سے جلد کہیں چھپے نہیں تو زلام ہمیں ڈونڈ لے گا اور مار دے گا وہ ہمیں اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں اب تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ لوگ ایک فارم تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ وہی فارم ہے جو کہ ہمیں موبی کی شروعات میں دکھایا گیا تھا جہاں پر اس شیرنی نے ان لوگوں کو مار دیا تھا اب اس فارم کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا اور یہ سبھی لوگ مدد آنے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں ان کا سیٹلائٹ فون بھی گولی لگنے کے چلتے خراب ہو چکا تھا اب پاتھا اور مائک باہر پہرہ دینے کے لیے جاتے ہیں دوسرے طرف ٹیسا جوئی سے سمنتہ کے بارے میں پتا کرتی ہے جوئی بتاتا ہے کہ سمنتہ کافی سکتے اس نے کافی ساری جنگیں دیکھی ہیں الائزا اور سمنتہ ریڈیو ڈھونٹے ہوئے ایک کیوین میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر انہیں کمپیوٹرز اور کچھ فوٹوز ملتے ہیں لیکن یہاں پر بجلی تھی نہیں اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کسی کو میسیج یا کول نہیں کر سکتے تھے اور اس لیے یہ لوگ جنریٹر ڈھونٹے ہوئے ایک بجلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کی کسی جانبر نے نیچے سے زمین کھود رکھی تھی سمنتہ کے پتا کرنے پر الائزا اسے بتاتا ہے کہ شاید یہ کسی بڑے سے چوہے نہ خودا ہوگا دوسرے طرف مائک اپنے نائٹ ویزن کیمرہ کی مدد سے جنگل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا یہاں پر پاتا اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر پہلے کافی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے اور جب السواب والے یہاں پر آئے تو کافی سارے گاؤں والے یہاں سے بھاگ گئے وہ کہتا ہے کہ یہ پورا علاقہ میرا گھر ہوا کرتا تھا اور میں گیا نہیں میں یہی پر رکا رہا اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ پاتا پہلے زلام کی ٹیم کے ساتھ تھا دوسری طرف سیمنتہ اور الائزہ کو ایک کار ملتی ہے اس کار کی سیٹ پر کافی سارا خون پڑا ہوا تھا لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خون کس کا تھا اور یہاں کیا ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ ایک گوڑاؤن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شیروں کی وہ ساری خال لٹکی ہوئی تھی اب سیمنتہ الائزہ سے پہنچتی ہے کہ کچھ بتاؤگے اب اس سب کا کیا مطلب ہے الائزہ بتاتا ہے کہ شیروں کی خال اور ان کے ہڈیوں کا اس ٹرن مارکیٹ میں بہت ہی اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے یہاں پر ہی لوگوں کچھ لاشے بھی ملتی ہیں اور یہ لاشے انہیں انہیں آدمیوں کی تھیں جنہوں نے یہ شیرنی پر گولی چلائی تھی اب یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے باہر آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ مائک سیمنتہ سے ریڈیو پر بات کرتا ہے اور اتنے میں ہی الائزہ سیمنتہ کے برابر سے گائے ہو جاتا ہے اب سیمنتہ اس کو آواز دینے لگتی ہے اور چاروں طرف ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی الائزہ اسے زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا ملتا ہے وہ مر چکا تھا اور اس کے سامنے ہی جھانیوں میں وہی شیرنی بیٹھی تھی جس نے اس کا یہ حال کیا تھا سیمنتہ اس پر گولیاں چلانے لگتی ہیں اور یہ گولیوں کی آواز سن کر سبھی لوگ الیٹ ہو جاتے ہیں تب ہی وہ باہر آتا ہے چیک کرنے کے لیے اسے یہاں پر کچھ ہاتھی دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے سے وہی شیرنی آتی ہے اور وہ وہ پر حملہ کر دیتی ہے وہ اس پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور گولیوں کو آواز سن کر جوئے باہر آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ شیرنے اس پر حملہ کیا ہے اور اتنے میں ہی مائیک اور سیمنتہ بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں سیمنتہ بتاتی ہے کہ الائزہ مارا جائے چکا ہے خیر اب یہ لوگ ووکو اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں اس کے زخموں پر کپڑا لگاتے ہیں کیونکہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا وہیں دوسری طرف زلام ابھی بھی ان کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا ایک ساتھی اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ ساؤت کی طرف گئے ہیں اور اب زلام بھی ساؤت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اب دوسری طرف سمین تھا اور اس کی ٹیم بھی کافی پریشانتی کیونکہ اب ان کو دونوں طرف سے خطرہ ہے جس میں کی ایک طرف زلام اور دوسری طرف وہ شیر تھا اور اب اسی لیے انہیں کسی بھی طرح سے جنریٹر ڈھونڈ کر ریڈیو آن کرنا ہوگا تاکہ یہ مدد بلا سکیں اب ان کے پاس صرف گولیاں بھی چھے ہی بچی ہیں اور اتنی کم گولیوں سے یہ لوگ زلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے باتہ بتاتا ہے کہ اس شیرنی کو ان گولیوں سے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اس پر سمین تھا اس سے کہتی ہے کہ تم اتنا یقین سے کیسے کہ سکتے ہو کہ وہ شیر نہیں ہے اس پر وہ بتاتا ہے کہ شیروں کا اور مسائی کے لوگوں کا صدیوں سے ایک ناتا ہے ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی لڑکا شیر کا شکار کرتا ہے تب ہی اسے اصلی مرد کا خطاب دیا جاتا ہے جس پر مائی کو سب پوچھتا ہے کہ کیا تم نے بھی کبھی کسی شیر کو مارا ہے باتہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کوشش کی تھی پر میں کسی بھی بے جبان کو مارنا نہیں چاہتا تھا اور اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا سمینتہ کہتا ہے تم نے بلکل صحیح کیا کیونکہ کسی کو بھی اپنی مردان کی ثابت کرنے کے لیے کسی بے زبان کو مارنا ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد یہ سبھی لوگ اپنی اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں اور مائی ایک ٹاؤور پر جا کر نائٹ ویزن کیمرہ سے چاروں طرف کی نگرانی کرنے لگتا ہے اور سب کو حالات بتاتا ہے کیونکہ وہ شیر نہیں کہیں پر بھی چھپی ہو سکتی تھی اب جیسے ہی جوئی اور سمینتہ آگے جاتے ہیں کہ مائی کو انہیں تب ہی روک دیتا ہے کیونکہ وہ شیر نہیں ٹھیک ان کے سامنے جھانیوں میں چھپی بیٹھی تھی وہ لوگ وہیں پر روک جاتے ہیں اور تب ہی مائی کا بھی کیمرہ خراب ہو جاتا ہے اب تھوڑی ہی دیر میں جب مائی کا کیمرہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ شیر نہیں وہاں پر نہیں تھی وہ یہاں سے جا چکی تھی اس بات سے یہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اب تھوڑی ہی آگے جانے پر ان لوگوں کو جنریٹر تو مل جاتا ہے لیکن اس کے اندرے ڈیزل نہیں تھا اب یہاں پر ڈونڈنے پر جوئی کو ڈیزل مل جاتا ہے اور وہ اسے جنریٹر میں ڈال دیتا ہے خیراب جنریٹر سٹارٹ تو ہو جاتا ہے لیکن سٹارٹ ہوتے ہی وہ بند ہو جاتا ہے دوسرے طرف ٹاور پر بیٹھا مائی ابھی بھی اپنا کیمرہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا سیل نیچے گر جاتا ہے اب مائی اسے اٹھانے کے لیے نیچے آتا ہے اور اسے وہ سیل مل بھی جاتا ہے اور اب جیسے ہی وہ سیل کو کیمرے میں ڈال کر کیمرہ شروع کرتا ہے تب ہی اس کے سامنے وہ شیر نہیں ہوتی ہے جو کی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ اسے مار ڈالتی ہے دوسرے طرف یہ لوگ بھی جنریٹر کو پھر سے اون کرنے میں کامیان ہو جاتے ہیں دوسرے طرف پاتہ کو مائی کی لاس پڑی ہوئی ملتی ہے اور وہ یہ بات سبھی لوگوں کو بتا دیتا ہے غیرہ اب اس کے بعد سیمیندہ اسٹیشن ون پر کول کرتی ہے اور اپنی لوکیشن کے بارے میں بتا دیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ السباب سنڈٹن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے پاس گورنر کی بیٹی بھی ہے اور ہمارے کئی سارے ساتھی مالے جا چکے ہیں اور اب ہماری گولیاں بھی ختم ہو چکی ہیں ہمیں جل سے جل ایکسٹریکشن کی ضرورت ہے لیکن انہیں سٹیشن ون سے ریپلائی آتا ہے کہ تورنٹ ایکسٹریکشن پوسیبل نہیں ہے تمہیں صبح تک کا ویٹ کرنا ہوگا اب یہ بات سن کر سبھی لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اب یہاں پر پاتہ بتاتا ہے کہ اس لڑکی کو فروتی کے لیے کڈنیپ نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسے دو اس لیے کڈنیپ کیا گیا تھا تاکہ زلام اس پورے علاقے پر راج کر سکے اب یہ بات سن کر تیزا پاتہ سے بتا کرتی ہے کہ تمہیں یہ سب کیوں سے پتا جس پر پاتہ بتاتا ہے کہ پہلے میں بھی السباب کا سپاہی ہوا کرتا تھا اب یہ سن کر تیزا اس پر رن پوئنٹ کر دیتی ہے لیکن سیمن تھا اس سے روکتی ہے تب تیزا ایلیزیا کی پیٹ ڈی کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ زلام کے لوگ ہمارے ساتھ جانبر جانسا بیوار کیا کرتے تھے اور تم بھی تو انہی کے ہی ساتھی ہو نا یہاں پر پاتہ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میں نے السباب کو جوئن کیا تھا اور بعد میں جب میں نے انہیں چھوڑنا چاہا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں چھوڑا تو وہ مجھے اور میرے پریوار کو مار دیں گے اور اسی لیے مجھے رکنا پڑا لیکن جب بعد میں میں نے انہیں چھوڑا تو انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی میرے پریوار کو مار دیا اب اس کے بعد تیزا بھی اپنی کہانی بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیسے زلال کے آدمیوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے پورے پریوار کو بھی مار دیا تھا اس کی یہ باتیں سنکر پاتا رونے لگتا ہے اور پہرہ دینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تب تک زلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے فارم تک پہنچ چکا تھا دوسرے طرف سیمنتہ اور ایلیسیہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی پاتا ان کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے وہ ہی نہ بتاتا ہے کہ زلام یہاں پر پہنچ چکا ہے تب ہی بڑی خوشی کے ساتھ آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مجھے ایک گن مل گئی ہے لیکن تب ہی وہ شیر نہیں اس پر اٹیک کر دیتی ہے اب یہ دیکھ کر سبھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور سیمنتہ ایک گاڑی کے نیچے آگے چھپ جاتی ہے اب وہ شیر نہیں اس پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس سے ڈرگر وہ شیر نہیں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب زوی بھی زخمی حالت میں باہر آ جاتا ہے اور زلام کے ایک آدمی کو گولی مار دیتا ہے اب اس کی گن سیمنتہ اٹھا لیتی ہے اور زلام کے دو آدمیوں کو اور مار دیتی ہے اب اس کے بعد وہ ایلیسے کے پاس جاتی ہے لیکن تیسا وہاں پر نہیں تھی تیسا گوڈاؤن میں چھپی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر جلام کے آدمی آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ اسے مارنے والے ہوتی ہیں کہ سیمنتہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو ہی مار دیتی ہے اور وہ اسے بچا کر باہر آ جاتی ہے باہر زوی کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی پھر بھی وہ زلام کے کئی ساتھیوں کو مارنے میں کامیاب ہوتا ہے دوسرے طرف سیمنتہ کی بھی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پاتھا آ کر اس سے گولیاں دیتا ہے دوسرے طرف ایلیسیا کو بھی ایک آدمی پکڑ لیتا ہے لیکن ایلیسیا ہمت دکھاتی ہے اور اس آدمی کو مار دیتی ہے وہیں دوسرے طرف پاتھا مساک کو دیکھ لیتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے دراصل مساک ہی وہ آدمی تھا جس نے کی پاتھا کے پورے پریوار کو مار دیا تھا لیکن مساک پاتھا پر بھاری پڑتا ہے وہ اس سے مارنے ہی والا ہوتا ہے کی تب ہی سمانتہ اس کے پیر پر گولی مار دیتی ہے اور اس لیے پاتھا کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنی گن اٹھا کر مساک کو مار ڈالتا ہے اب پاتھا کا بدلہ پورا ہو چکا ہے اور اب وہ خوشی سے مر سکتا ہے دوسرے طرف وہ اور جوئے دونے ہی جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان دونوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی تب ہی ان کے پاس زلام کے تین ساتھی آتے ہیں اور وہ انہیں مارنے ہی والے ہوتے ہیں کی تب ہی وہ شیر نہیں ان تینوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور ان تینوں کو ہی مار ڈالتی ہے اور ادھر وہ بیٹا بیٹا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا کیونکہ وہ اپنی آخری سانس تک کافی بہادری کے ساتھ لڑا تھا سمانتہ زلام کے بہت سارے لوگوں کو مار ڈالتی ہے اور تب ہی زلام تیسا کے گلے پر چاہ کو رکھ دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ایلیسا کہاں پر ہے اور تب ہی سمانتہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اس سے بتاتی ہے کہ ایلیسا گوڑاؤن میں ہے اب زلام اسے اس کے پاس لے جانے کے لیے بولتا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے سمانتہ زلام سے پوچھتی ہے کہ تمہیں وہی لڑکی کیوں چاہیے جس پر زلام کہتا ہے کہ میں یہ سب پیسو کے لیے کر رہا ہوں دوسرے طرف جوئے کو اندر سے وہ شیر کے بچوں کی آواز آتی ہے اور اب جیسے ہی سمانتہ اور زلام گوڑاؤن کے اندر جاتے ہیں باہر سے ایلیسیا اور تیسا دروازہ بند کر دیتی ہے اور تب ہی یہاں پر وہ شیرنی آ جاتی ہے اور یہی سمانتہ کا پلین بھی تھا اب وہ شیرنی زلام پر اٹیک کر کے اسے مار ڈالتی ہے اب وہ یہاں پر سمانتہ کو بھی مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے باہر سے اپنے بچوں کی آواز آتی ہے شیرنی اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے دراصل وہ شیرنی بھی کسی کو مارنا نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ تو اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور اب صبح ہو چکی تھی اور اب ان کی مدد کے لیے ہیلیکوپٹر بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مو بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اور آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں